سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پڈن کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ایسو پیس پر عمل کرانا ضروری ہے وزیراعظم نے کہا اگر عوام نے احتیاطی تدبیر پر عمل نہ کیا تو ہسپتالوں پر بوجھ بڑھ جائے گا ماہرین کا تیارہ حادثے کی رپورٹس پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر اعتراض پائلٹس کی بہامی گفتگو عام کر کے شہری ہوابازی کے عالمی قوانین کی خلاف برزی کی کرونا بے کابو ایک ہی دن میں 148 امواد 1,92,970 متاثر وفاقی وزیر ریلوی شیخ رشید نے کرونا کو شکست دے دی ٹیسٹ نیگٹیف آگیا ایسا نقبال نے کہا ہے کہ غلط فیصلوں سے ملکی معیشہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے دو سال سے جی ٹی پی گروت مسلسل نیچے ایچوی ممالک کے لوگ وینٹی لیٹرز نہ ہونے پر مر رہے ہیں جس گھر کا سربراہ کہیں ملک کا دیوالیا ہو چکا ہے اس کا ساتھ کون دے گا تفصیلات اس رپورٹ میں پاکستان مسلمی قنون کے رانوان ایسن اقبال نے قومی اسمبلی میں سارے خیال کرتے ہوئے کہا آج چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے والا پیشیاں بھگت رہا ہے اعتصاب کے ادارے کا مقصد صرف اپوزیشن کو حراسہ کرنا ہے سی پیک بہترین توفہ ہے جو صدیوں میں ایک بار ملتا ہے نہیں معلوم معیشت بحالی کے لیے آنے والی حکومت کو کتنا وقت لگے گا ہم نے معیشت کو پانچ سال میں سمحالا انہوں نے دو سال میں فیکٹر کر دیا پانچ سال لگے اس معیشت کو سنبھالا دینے میں ہم نے اس کو پیروں پہ کھڑا کیا اور آپ نے پہلے چھے مہینوں کے اندر غلط فیصلوں کے ساتھ اس معیشت کو فریکچر کر دیا اور اب نہ جانے کل کو جب کوئی اسے ٹھیک کرنے آئے گا تو اسے کتنی سالوں کا پلستر اس معیشت پہ لگانا پڑے گا احسن اقبال کا کہنا تھا ہمارے دور میں متعدد ممالک نے سرمایہ کاری میں دلچسپی صاحب کی بجٹ کا حجم دیکھ کر بتائیں کس قسم کی معیشت ہے ٹیکس ریونیو اور گروت ریٹ پر حکومتی کارکردگی سے مطمئن نہیں آپ موجودہ اخراجات کنٹرول نہیں کر سکتے آپ خالی جگہ کرز لے کر پوری کر رہے ہیں پوری دنیا کے سفیر آکے کہتے تھے ایکسیلنسی ہاو کن وی جوائن پاکستان ان سی پیک پاکستان ایک مکنہ تیس بن گیا تھا ہر دنیا کا سرمایہ کار ہمیں کرزہ دینے کے لیے نہیں آ رہا تھا وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا سی پیک کے اندر اور ہم نے اس سینٹیمنٹ کو کس طرح توڑا کہ ہمارے وزیر آزم نے کھڑے ہو کر دنیا بھر کی انویسٹمنٹ کانفرنسز کے اندر کہا اوہ وی ایف گون بینکرپ لیگے رانوما نے مزید کہا کہ ہم نے پانس سال میں دس ارب پرس لیا بجلی کے منصوبے لگائے موٹر وی بنایا بجٹ میں پیش کیا گیا ٹیکس رینیو کا حدف حکومت حاصل نہیں کر سکتی ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں کوئی نیب کوئی ایف آئی اے کی پیشیاں بھگت رہا ہے تو ہم نے تو دس ہزار عرب کے اندر اس ملک کے چپے چپے پر ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کے جال پھلائے یہ بتائیں کہ دس ہزار عرب کرزہ لے کر پونے دو سالوں میں آپ نے کہاں پر کوئی ایک ہینٹ لگائی ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا ویرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ایسو پیس پر عمل کرانا ضروری ہے وزیر آزم عمران خان نے ٹائگر فورس کے رزاکاروں کے خدمات کو سراہا اور شکریہ ادا بھی کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے ٹائگر فورس کے رزاکاروں سے بات چیت کی جس میں انہوں نے ان کی خدمات کو سراتے ہوئے شکریہ آدھا کیا اس موقع پر وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ کرونا کے محول میں لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ایسو پیس پر عمل کرانا لازمی ہے کیونکہ عوام نے احتیاطی تدبیر پر عمل نہ کیا تو اسپطالوں پر بوجھ بڑھ جائے گا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ہر ملک میں ایسو پیس پر عمل درامت رزاکاروں نے کرایا تاہم لوگ احتیاط کریں تو وبا سے بچا جا سکتا ہے بعد ازہ وزیر آزم نے رزاکاروں کو ہدایت کی کہ آنے والے برسات کے موسم میں ہمیں شجرکاری مہیم میں بھرپور حصہ لینا ہے واضح رہے کہ وزیر آزم عمران خان نے کرونا وارس کے دوران لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مستحق افراد کے گھروں تک راشن پہچانے اور ایسو پیس پر عمل کروانے کے لیے ٹائگر فورز بنائی تھی یہ نوجوانوں پر مشتمل ایک رزاکار تنظیم ہے تیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر ماہرین نے اعتراض اٹھا دیا تفصیلات اس رپورٹ میں گزشتہ روز وزیر ہوابازی غلام سرورخان نے کراچی میں ہوئے پی آئی تیارہ حادثے کی عبوری تحقیقاتی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دی انہوں نے کھلے عام حادثے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے یہاں تک بتا دیا کہ حادثے سے پہلے دونوں پائلیٹ آپس میں کرونا وارس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور آخری لمحات میں پائلیٹ کے موں سے یا لا نکلا ماہرین نے رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ غلام سرورخان نے تیارے کے کوکپٹ وائس ریکارڈر میں محفوظ پائلیٹوں کی بامی گفتگو عام کر کے شہری ہوابازی کے عالمی قوانین کے خلاف ورزی کی جس کے منفی نتائج آ سکتے ہیں شہری ہوابازی کے قوانین کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حادثے کے شکار تیارے کا کوکپٹ وائس ریکارڈر میں محفوظ پائلیٹوں کی بامی گفتگو کو انٹرنیشنل سیویل ایوییشن اورگنائزیشن کے قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہے اور اس گفتگو کو عام نہیں کیا جا سکتا شہری ہوابازی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آخری لمحات کی دردناک صورتحال بیان کرنا پائلیٹوں کے اہلے خانہ کے لیے بہت تکلیف دے اور زندگی بھر کا روک بن سکتا ہے پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدر کیسز کی تعداد ایک لاکھ بانوے ہزار نو سو ستر تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں ایک سو اٹالیس افراد جان بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد تین ہزار نو سو تین ہو گئی تفصیلات اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار چوالس نئے کیسز رپورٹ ہوئے بنجاب میں کھتر ہزار ایک سو اکیانوے سن میں چوہتر ہزار ستر خیبر پختون خواہ میں تئیس ہزار آٹھ سو ستاسی بلوتستان میں نو ہزار آٹھ سو سترہ گلگت بلوتستان میں ایک ہزار تین سو پینسٹ اسلام آباد میں گیارہ ہزار سات سو دس جبکہ آزاد کشمیر میں نو سو تیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک گیارہ لاکھ اکھتر ہزار نو سو چھہتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیس ہزار آٹھ سو پینتیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک اکیاسی ہزار تین سو سات مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار تین سو مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو اٹالیس افراد جان بھاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تین ہزار نو سو تین ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار چھے سو دو سن میں ایک ہزار ایک سو ایک سٹھ خیبر پختونخواہ میں آٹھ سو انتر اسلام آباد میں ایک سو پندرہ گلگل بلتستان میں تئیس بلوچستان میں ایک سو آٹھ اور ازاد کشمیر میں پچیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے دوسری جانب وزیر ریلوے شیخ رشید نے کرونا کو شکست دے دی شیخ رشید کا کرونا وائرس ٹیسٹ نیگٹیف آ گیا وزیر ریلوے جلد ہی گھر شفٹ ہو جائیں گے شیخ رشید کرونا کے باعث ملٹری اسپطال میں زیر علاج تھے ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے کرم کیا ہے عوام کی دعاؤں کی بدولت شفا ملی ہے وزیر عظم عمران خان اور آرمی چیف کا شکریہ کہ وہ میری صحت کے لیے فکر مند رہے دعاؤں میں یاد رکھنے والے تمام احباب کا شکر گزار ہوں جبکہ کرونا کے باعث پاکستان میں پھنسے دھائی سو بھارتی شہری بھی وطن واپس لوٹ گئے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے باڈ سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرسٹ نوٹیفکیشن پٹن